بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ سے بہت ہی مزے کی بیپ پلاو کی ریسپی شیئر کروں گی جو بنانے میں بہت آسان ہے اور کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے آپ اسے شروع سے لے کے انڈرک فالو کیجئے گا آپ کو اچھی طرح سے تاکہ سمجھ آ جائے چلیں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں بیپ پلاو بنانے کے لئے میں نے ایک کلو چاول لیا ہے جو کونٹیٹی میں تقریباً تین گلاس بنتے ہیں سب سے پہلے میں یخنی ریڈی کروں گی یہ یخنی ریڈی کرنے کے لئے میں نے یہ تقریباً ڈیڑھ کلو گوش لیا ہے جو ہڈی والا بھی لیا ہے اور میں نے یہ بونلس بھی لیا ہے اس کو میں نے دھو لیا ہے اچھی طرح سے اور ایک پیاز لیا ہے درمیانی سائز کا اس کو میں نے باریک باریک کٹ لیا ہے یہ ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ نمک ہے یہ کچھ عدد جموے جو ہیں وہ لیسن کے ہیں یہ بڑی الائچی ہے کچھ اس کی سٹکس ہیں اور یہ پانس سے چھے چمبر جو ہیں وہ سکا دنیا کے ہیں سابت کے یہ آپ نے ضرور ڈالنا ہے کیونکہ اس سے خوشبو جائے بہت زیادہ یخنی کی اچھیتیں چلے ہیں یخنی ریڈی کرتے ہیں میں پریشر ککر کا استعمال کروں گی ویسے اس کو ویسے گلائیں تو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے پریشر ککر میں سب سے پہلے میں گوش ڈالنوں گی اب میں نے پیاز ڈالا ہے پیاز ڈالنے کے بعد میں نمک ڈالنوں گی لیسن کے جوے ڈالنے ہیں میں نے اب سوکا دنیا ڈالنوں گی سابت سوکا دنیا ڈالنے کے بعد دارچین کی کچھ سٹکس ڈالنی ہیں میں نے سب سے لاسٹ میں میں پانی ڈالنوں گی اپنی بنانے کے لیے جو پانی کی کوانٹیٹی ہے وہ جیسے آپ اپنے چابلوں میں ڈالتے ہیں اس سے ایک گلاس زیادہ ڈال لیں پھر جو پانی ہے وہ پریشر ککر میں جب میں پریشر دوں گی تو وہ پھشک بھی ہو جاتا ہے میں نے یہ سٹیل کے تین گلاس لیے تھے میں اپنے حساب سے یہ پورے تقریباً اگر میں ڈبل کروں تو چھے بنتے ہیں میں چار گلاس ڈالتی ہوں تو میں نے پانچ گلاس اس میں پانی کی ڈالنے ہیں آپ اپنے حساب سے ایک گلاس زیادہ پانی ڈالیے گا فلیم میں نے آن کر دیا ہے یاد رکھیں آپ نے ایک دم سے پریشر ککر کو باندنے ہی کرنا ہے کیونکہ سوکا دنیا ہوتا ہے یہ مومن پریشر ککر میں پھنس جاتا ہوتا ہے آپ نے ایک دو بوائل جب آجائیں اس میں اور سوکا دنیا جو نیچے بیٹھ جائے تب آپ نے پریشر ککر کو باند کرنا ہے میں اس کو پچیس منٹ کے لیے کلا ہوں گی آپ اپنے علاقے کے حساب سے اپنے گوش کے حساب سے آپ جتنا پریشر آپ دینا چاہے آپ اس کو دے سکتے ہیں یہ اکھنی بلکل تیار ہو چکی ہے اب میں اس میں شامل بوٹیوں کو ایک ڈیٹ میں نکال دیتی ہوں اب میں آپ کو پلاو کے انگریڈن بتاتی ہوں یہ میں نے تین اضاف پیاز لی ہے جو بارک باری کات لی ہیں یہ تین اضاف تماتر ہیں جو بارک بارک کات لی ہیں یہ سفید زیرہ ہے یہ دو ٹیبل سکوون ہے یہ کالی مش پاوڈر ہے یہ پہلے جکنی میں بھی ایک ٹیبل سپوون نہیں ڈال لیا ہے میں اس میں تین ٹیبل سکوون ڈالیں گے بعد میں اس کو چیک کر کر لوں گی یہ دو ٹیبل سکوون کھوٹی بھی لال میرچ ہے اور یہ ادرک ہے موٹا موٹا میں نے کوٹا ہوا ہے اس کو یہ دو ٹیبل سپون ہے یہ گرم مسالہ پاوڈر ہے یہ دو ٹیبل سپون ہے ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ سوکہ دنیا ہے پیسا ہوا اور یہ حریمچیں ہیں جو میں نے موٹی موٹی کاٹ لی ہوئی ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پین میں میں نے ایک اپ آئل لیا ہے آئل میں نے تھوڑا یوز کرنا ہے کیونکہ جو میں نے یخنی ریڈی کی ہے گوشت میں چربی ہوتی ہے اور اس میں بھی چکنائی ہوتی ہے اس لئے بھی چاول زیادہ چکنائی والے ہو جاتے ہیں اب میں اس میں پیاز ڈال لوں گے پیاز کو میں نے براؤن ہونے تک بھوننا ہے یہ دیکھیں پیاز براؤن ہونے شروع ہو گیا ہے پیاز کو ہم نے صرف براؤن کرنا ہے اس کو ہم نے بلیک نہیں ہونے دینا اب میں اس میں تین سے چار ٹیبل سپون جکنی والا پانی ڈال لوں گے اور اوپر سے اچھی طرح سے ڈک دوں گی تاکہ ان کا براؤن کلر جو ہے وہ اچھی طرح سے نکل جائے ڈکن میں نے اب اٹھا لیا ہے اب میں اس میں جو گوشد ہے جو میں نے جہنی سے علادہ کیا تھا وہ اس میں ڈال لوں گی اور اس کو اچھی طرح سے اس کی میں نے بنائی کرنی ہے گوشد کو میں نے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لئے بھوننا ہے تاکہ اس کی سمیل ختم ہو اب اس میں میں اچھی طرح سے بنائی کرنے کے بعد اس میں ٹماتر ڈال لوں گے اب میں ٹماتر کی اچھی طرح سے بنائی کر رہی ہوں اب میں اس میں ہری میرچے ایڈ کروں گی یہ دو ٹیبل سپون نمک ڈالوں گی اب میں اس میں کٹی لال میرچ ایڈ کروں گی کٹی لال میرچ ڈالنے سے بہت اچھا پیور آتا ہے اب میں اس میں کالی میرچ ڈالوں گی اور سٹفید زیرا اب ان سپائسز کو مکس کر کے میں اچھی طرح سے بھونوں گی اور یہ پیسا ہوا میں نے سکا دنیا ڈال لیا ہے اور پیسا ہوا یہ میں نے گرم مسالہ ڈال لیا ہے یاد رکھیں میں نے اس میں کوئی بھی کھڑا مسالہ استعمال نہیں کیا میں نے سارے مسالے پیسے ہوئی استعمال کیے ہیں کیونکہ بچے اس کو لائک نہیں کرتے میرے گر میں تو یہ بلکل بھی پسان نہیں کیا جاتا اگر آپ کو پسانے تو آپ ضرور استعمال کیجئے گا ان سب چیزوں کو دو منٹ بھوننے کے بعد میں کٹا ہوا ایڈ کروں گی ایڈ کروں گی ایڈ جو ہے وہ سب سے لاسٹ میں میں ایڈ کرنا ہے اب میں اس میں چار گلاس یکنی کا پانی ڈالوں گی آپ اپنے چاولوں کے حساب سے یکنی کا پانی ڈالیے گا میں یکنی میں بوائل آنے کا ویٹ کروں گی اس دوران میں نے نمک چیک کی ہے نمک جو ہے تھوڑا سا کم ہے آپ اپنے ٹیٹ کے حساب سے اور بھی ڈال سکتے ہیں میں نے ایک ٹیبل سپون اس میں نمک اور ڈال دیا ہے چاول ڈالنے کے بعد میں اس کو چیزوں سے مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد میں اس کو دم پہ آنے کا ویٹ کروں گی اور اب میں اس کو ڈھک دوں گی چاولوں کا پانی خوشک ہو گیا یہ دم پہ رکھنے کے قابل ہو چکے ہیں اب میں اس کو پندرہ سے بیس میل کے لیے دم پہ رکھوں گی آپ نے بار بار میں اس میں چمچ نہیں ہیلانا تاکہ یہ ٹوپ نہ بائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے یہ چاول ہمارے بہت زیادہ کھلے کھلے بنے ہیں اور یہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹ ہی ہیں یاد رکھیں پلاو وہ ہوتا ہے جس میں گوشت کا ذائقہ جو ہوتا ہے وہ چاولوں میں آئے آپ میرے طریقے سے بنائیے گا آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ بہت زیادہ پسند آئے گا اور چاولوں میں گوشت کا ٹیسٹ آئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ